میرے حضور نے زندگی کا خوبصورت زاویہ ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین عامال ہیں ان میں سے ایک عملی ہے کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دیتا آپ کا کوئی رویہ کسی کو خوش کر فرمایا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو اور اگرچہ تم اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ہی کیوں نہیں ملتے چھوٹی چھوٹی نیکی ہے آپ بل جمع کروانے جا رہے ہیں کوئی بڑا شخص دیکھا بیچارہ مشکل سے کڑا ہے تو آپ اس کو آگے کر دیں یا اس کا بل اپنے زم میں لے لیں کہ آپ یہاں بیٹھے میاں جی میں آپ کا بل پی کر کے آپ کو جو ہے وہ دے دیتا ہوں تو یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو ہم نے ایک مائنڈ سیٹ رکھا ہے کہ یہ نیکی ہے اتنے نفل پڑے گے تو اتنا سواب ہوگا اس میں کوئی بات نہیں دیکھ تقسیم کریں گے تو اتنا سواب ہوگا اس میں کوئی حرج نہیں سواب ہوگا بہت بڑی نیکی ہے گرمی کی شدت ہے تو آپ پانی پیش کریں سردی کی شدت ہے تو افضل پانی نہیں ہوگا چائے پیش کرنا ہوگی گرم چیز پیش کرنا سوپ پیش کرنا زیادہ افضل ہو جائے گا اب گرمی میں ٹھنڈا پانی یخ بستہ پانی ہو یا آئس کریم آپ گرمی میں کسی آنے والے شخص کو کھلاتے ہیں تو وہ خوش بھی ہوگا آپ کو سواب بھی ملے گا پانی کا سواب ہے لیکن آپ اس کا سواب نہیں ہوگا کیونکہ اس کو خوشی نہیں ہوگی اور فائدہ نہیں ہوگا اس کے دل میں جو خوشی پیدا ہونی ہے اس کا سواب آپ کو ملنا ہے جب ننگا کوئی ہو کسی پاس کپڑے نہ ہو تو اس کو آپ کپڑے پہنائیں گے بھوکا ہو کھانا کھلائیں گے تو یہ سواب ہے اور اگر اس کا مسئلہ کوئی اور ہے اس کو دوائی چاہیے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ لنگری کھائیں میں آپ کو سوٹ ہی دوں گا تو یہ کوئی بات نہ ہوگی ضرورت ہے سردیوں میں یہ دینا ہے گرمیوں میں دینا ہے اس کی ضرورت کو برا کر رہا ہے آج کل آپ گزر رہے ہیں ایک پلات کے اندر آپ نے دیکھا کہ اجڑیاں پڑی ہوئی ہیں انتڑیاں پڑی ہوئی ہیں تفن پھیل رہے ہیں اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں ہمسائے بھی پریشان ہو رہے ہیں ان کے ہاں شعور کی کمی ہے یا ان کے پاس رقم نہیں ہے یا کسی وجہ سے وہ اٹھانے سے کاثر ہیں کہ وہ اٹھائے اور ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کوشت نے دیئے محلے والوں کو برا کہا ایک تو آپ کا یہ کام تھا یہ آپ نے کیا اور یہ سارے کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نے وہاں کسی ٹرالی والے کو روکا اور کہا کہ یہ اٹھاؤ کتنے پیسے لوگا اس نے کہا میں دو ہزار پہ لوں گا تو آپ نے دو ہزار جیب سے نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ یہ اٹھا کے کہیں پھینک دیا میں آرے گھنٹے کے بعد دیکھ لیتا ہوں تو وہ اٹھا کے کہیں پھینک آیا آپ نے چاولوں کی دیکھ پکا کر بانٹی نہیں آپ سمجھیں شاید وہی نیکی ہے وہ نیکی تھی اس وقت ضرورت کی ایدین کا موقع تھا یہ نیکی تھی تو یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر کام ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے لوگوں کو راحت پہنچے